اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بہیئے ٹاؤن کراچی دو ہزار بائیس میں اس کی مارکٹ کی سچویشن کیا ہوگی نیا سال آنے والا ہے ہر نئے سال کو لوگ ایک اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بہیئے ٹاؤن کراچی کی مارکٹ کو بھی جیسا پرانا سال گزرائے کیا ویسے ہی ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے آج اس بارے میں ڈیٹیل آپ سے ڈسکشن ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ فیوچر پریڈکشن جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بیس کر رہے ہوتی ہیں پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کوئی غیب کا علم خدالہ خاصتہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو جو بات بولوں گا وہ ایکزیکلی وہ ٹھیک ہوگی لیکن ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے ججمنٹ کر سکتے ہو تو آج ہم سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے بیریہ ٹاؤن کی مارکٹ انکریز ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے ٹول پلازا آیا تھا بیریہ کی طرف راستے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جائیں ٹھیک ہے تو بیریہ ٹاؤن کی مارکٹ جو ہے آپ نے لازٹ یئر کا ٹرنڈ تو دیکھ لیا ہوگا صرف اپ وڑ کی طرف تھا جیسے یہ کلوزنگ ہونے لگی ہے تو بیریہ ٹاؤن نے مینٹیننس چارجز کا ایک یہ جو انکریز کیا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ اس آئی ڈے میں آ گئے ہیں کہ شاید اب مارکٹ جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے گی پہلے تو میں لوگوں کی ایک سائیکی ہے سمجھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کی کیوں سننا چاہتے ہیں کہ بھئی ٹاؤن کی مارکٹ گر رہی ہے ہر آئے دن کچھ بھی ایسی بات ہو جائے تو وہ میں بالکل اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ بھائی ریومرز کی بیسیس کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن اب کیونکہ انڈ یوزر زیادہ آ گیا ہے لوگ وہاں پر اپنے گھر کی پرسپیکٹیو سے چیزیں دیکھ رہے ہیں تو گیمبلنگ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر گیمبلنگ ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن جہاں پر لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں وہ ریومرز کی بیسیس پر نہیں چلتے ہیں وہ نورمل اپنا پروٹیسٹ کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ مینٹیننس چارجز ڈرپ ہو جائیں لیکن مارکٹ کو ڈرپ کرنی کے لیے بار بار لوگ اکثر لوگ ویڈیو کو سنتے ہی اس لیے کہ میں بس پتہ کروں یا تو اس میں یہ بات ہوگی کہ وہ لوگ یہ چاہیے رہے ہیں کہ مارکٹ ڈرپ ہو اور وہ نیچے کے ریٹ میں جا کے بائنگ کریں یا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سستے میں چیز بیش دی ہو اور وہ لوگ اب دعا کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے نہیں کمائے تو دوسرا بھی نہ کمائے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں کسی کو بھی مارکٹ گرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان ہونا تو کسی کو نقصان ہونے کے لیے ہم کیوں اس کی دعا کریں انفیکٹ جو لوگ افیکٹیز ہیں ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جل سے جل کوئی نہ کوئی راستہ نکلے ملک ریاض صاحب ان کے لیے راستہ نکالے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے اور وہ ان مشکلات سے باہر نکل آئے تو ہر کسی کی بہتری کی ہمیشہ بات کرنے جائے اور دو آزار بائیس میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ بہت جل آپ دیکھے گا کہ افیکٹیز جو ہوں گے ان کے لیے مسئلہ جتنے بھی ہیں تائی سے ویلاز والے ان سب کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آ جائے گا تو سپورٹ سٹی اور پیرڈائیز والے کسٹمرز جتنے بھی موجود ہیں میں بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ اپنی انسٹالمنٹس کو کمپلیٹ کریں اور بہریہ ٹاؤن کراچی میں ریکویسٹ اپنی سب میٹ کروائیں تاکہ ان کو بہت جل سے جلد ان کو ری ایلوٹمنٹ کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اپنی ریکویسٹ جمع کروائی بھی بھی ہے آپ یقین کریں کہ اکثر لوگوں کو پلوٹ بہریہ ٹاؤن دے بھی رائیں اور اس دوہزار بائیس تک اس بہریہ ٹاؤن کی پوری کوشش ہے کہ جل سے جلد ان لوگوں کو پلوٹس مل جائیں گے آن گراؤنڈ ہو جائیں گے وہ لوگ اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ری فنٹ کے لیے اپلائی کیا وہیں ان کی بھی پیمنٹ کلیر آپ کی ہو جائے گی تو ان سب چیزوں میں بہریہ کی کوشش یہ ہے کہ دوہزار بائیس کے انڈ تک جتنے بھی اس طرح کے ایشیوز ہیں وہ سب کلیر کریں اور وہ آگے بڑھیں جیسے بی ٹی کے ٹو کی آوازیں بہت زیادہ ہیں کوئٹا میں جو اس نے پروجیکٹ لانچ کرنا ہے یہ سب چیزوں کے اوپر کام چل رہا ہے تو بہت جلد ان سب کے مسئلے جو ہے وہ سالف ہو جائیں گے تاکہ وہ ان چیزوں سے آگے بڑھیں اور نیا کام کریں تو اب بات کرتے ہیں بہری ٹاؤن کراچی کی مارکٹ فیلال کہیں نہیں جانے والی اور اگر جن لوگوں کو آئیڈیا ہے اور زیادہ فالو کر رہے ہیں اگر دو تین لاکھ روپے کی پائسز ڈاؤن میں ہوئی ہیں تو اس کو کریش کرنا نہیں کہتے ہیں اس کو کریکشن کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت کریکشن آگئی ہے جو کہ ایک نارمل سی بات ہے کسی بھی مارکٹ میں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ کریکشن آجانا اور میں یہی دیکھتا ہوں آنے والے وقتوں میں جس طرح اگر آپ دیکھیں گے بہریہ ہائٹس دوہزار بائس میں ان لوگوں کو پوزیشن ملنے والے ہیں وہاں پر بہت زیادہ آبادی آ جائے گی آپ کے ٹاور پچیس اور چھبیس وہ بھی کمپلیشن کی طرف ہیں ان کو بھی پوزیشن مل جائے گا ٹاور گیارہ اور بارہ والوں کو بھی پوزیشن دے دیا ہے وہ لوگ بھی وہاں پر رینڈ کے پرسپیکٹیو سے آ رہے ہیں اور بیس بات یہ کہ جو پرائیویٹ بیلڈرز آہ لازٹ یئر سے اور لازٹ یئر آہ جو لوگ اپنی بیلڈنگ ایک ریزیڈنشل پرسپیکٹیو سے اپارٹمنٹ بنا رہے تھے وہ بہت زیادہ کمپلیشن کی طرف ہیں تو وہاں پر بھی آبادی آ جائے گی تو جو میری ایک بات ہے کہ دوہزار بائیس کے انڈ تک آپ دیکھیں گے پچاس ہزار پلس ریزیڈنٹ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے تو جہاں ریزیڈنٹ تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں لوگ اپنا گھر بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہائش کا سوچ رہے ہوں تو وہ مارکٹ اتنی آسانی سے ڈراؤپ نہیں ہوگی اور میری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ مارکٹ اسی طرح سے سٹیبل بھی رہے گی لوگوں کو نفع بھی ہوں گے اور لوگ وہاں پر لائف سٹائل سے رہیں گے بھی اور جہاں تک منٹیننس چارجز کی بات ہے یہ انڈر ڈسکشن ہے فیلہال کے پلوٹس کے اوپر جو لوگ گھر نہیں بنا رہے ان کو یہ پیک کرنے ہے نہیں کرنے اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے ہنڈر پرسنٹ ون فورٹی پرسنٹ انکریز کیا ہے ویلاز میں اور ان جگہوں میں تو یہ بھی انڈر ڈسکشن ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے بیڈیا کی تو رائی یہ یہ ہے کہ مجھے میکسیمم اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے اتنی منٹیننس کاسٹ آپ سے چارج کرنی پڑے گی تاکہ میں اسی لیول کو منٹین کر سکو اگر تو بیڈیا کہیں نہ کہیں ان پرائیسز کو پروٹیسٹ کی وجہ سے کم کر دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کمپرومائز کرے اور کمپرومائز کرنے سے میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر بیڈیا نے بھی کہیں کمپرومائز اپنی سرویس کو اپنے لائف سٹائل کو لے کہیں بھی کمپرومائز کیا تو شاید پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ بیڈیا ٹاؤن جس کو میں اتنا بڑا چڑھا کے بتاتا ہوں اور جو ریلیٹی میں ہے بھی تو ہو سکتا ہے پھر وہ ویسا نار ہے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مارکٹ کو اوپر کرنے کی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیڈیا ٹاؤن کراچی میں آج بھی ٹرسٹ رکھیں گے کیونکہ کمپیٹیشن بہت ٹف آنے والا ہے ڈی ایچی سٹی میں بہت تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے اور وہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہاں پر بھی اپنے ریڈز جو ہیں وہ آسمانوں پر لے جائیں اور ڈیولپمنٹ وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس لیے کمپیٹیشن ملنے والا ہے بیڈیا کو ملتا ہے نہیں ملتا وہ اس کے پاس بھی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا وہ تو وقت بتائے گا تو دوہزار بائیس میرے اعتبار سے بیڈیا ٹاؤن کراچی اسی طریقے کا خوشحال رہے گا انویسٹرز جو ہیں اسی طریقے کا پروفٹ گین کریں گے اور اس کے پیچھے سالیڈ ریزنز موجود ہیں اگر آپ دیکھیں نون ڈیولپٹ ایریا جو ہیں جس میں پندرہ اے پندرہ بھی اٹھائیس چھپیسے پچیسے تائیس یہ سب کے سب آپ کے کمپیٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے سکول جو ہیں جو کراچی کے بڑے نامی گرامی سکول ہیں وہ لوگ بیڈیا ٹاؤن کو اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے سکول اوپن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ظاہرہ اتنے ریزیڈنٹ آ چکے ہوں گے تو ان کو یہ سکول کالیجز کی بھی تو سروس پروائیڈ کرنی ہے نا اور بیڈیا ٹاؤن کبھی بھی اپنی امنیٹیز کو لے کی کہیں بھی کمپرومائز نہیں کرتا تو اچھے سے اچھا سکول اور ہو سکتا ہے میڈل کلاس فیملی کے لیے سکول بھی وہاں پر پروائیڈ کے جائے گا تاکہ نومینل لوگ بھی وہاں پر اپلائی کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ گولف سٹی کی جو میمبرشپ ہے وہ بھی اسی سال اوپن ہو جائے گی اور ایک اور بات کنسٹرکشن کے لیے سب سے زیادہ ڈیولپنٹ بیڈیا ٹاؤن کراچی میں ہو رہی ہے تو کنسٹرکشن کے حضات کے لیے میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دیتا جاؤں فیلال اس کے آسرات جو ہیں وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے جتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر ٹائلز کی انڈسٹری کام کر رہی ہے ٹائلز آپ کے بنتے جا رہے ہیں جو کہ چائنہ نے آپ کا کرگئے میں تو اس کی بھی کوسٹ آپ کے نیچے آ رہی ہے تو اوورال بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ پرائیسز جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گے اور میں جاتے جاتے صرف ایک بات یہ بولتا جاؤں کہ بہریہ جتنا گرو کرے گا اتنا ہی لوگوں کو کاروبار ملے گا اتنا ہی لوگ اپنے یہاں پر گھر بنائیں گے خوشحال رہیں گے کسی بھی مارکٹ کو ڈراؤپ ہوتے وقت دیکھ کر خوش ہونے میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس طرح کی ریومرز پہ نہ جائے کریں کہ مارکٹ ڈراؤپ ہو رہی ہے صرف یہی دعا کریں کہ بہریہ ٹاؤن کی مارکٹ اسی طریقے کی گرو کرتی رہے تو اگر تو آپ لوگ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ لوگ ضرور نیچے دیئے چینل پر سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی باتیں بہریہ ٹاؤن کراچی کی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تینکیو ویری مچ اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت خدا حافظ بہت خدا حافظ